یہ بچی جس طرح ہاتھ ملا رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو کہنا چاہتی ہے وہ نہیں کہہ پا رہی اس پر جھوٹ بولنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کہنا ہے ڈاکٹر مویز حسین کا جو کہ انسان کی باڈی لینگویج کو سمجھنے کے ماہر مانے جاتے ہیں ڈاکٹر مویز حسین مائنڈ سائنسز کے نام سے یوکیوب پر ایک چینل بھی چلاتے ہیں جس میں وہ سائنسی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے مختلف پہلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مویز نے گزشتہ دنوں دعا زہرہ کے وائرل انٹرویو کے بارے میں کئی باتیں کی جو ہم اپنے کارئین کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام کی میزبان دعا کے پاس کیسے پہنچی ڈاکٹر مویز کا کہنا ہے کہ پروگرام کی میزبان زنیرہ دعا زہرہ کے پاس اتنے آرام سے کیسے پہنچ گئی جبکہ دعا تو پولیس کو بھی اتنی مشکل سے ملی دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر مویز کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس حوالے سے زنیرہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھی سوال ہیں وہ انہیں بھیج دے زنیرہ جواب دے دیں گی جس پر ڈاکٹر مویز کا کہنا تھا کہ اس طرح ہم کراس کوسچن کیسے کریں گے جس کے ذریعے اصل بات کا پتہ چلا جا سکتا ہے کیا باقی سب کاغذات جھوٹے ہیں ڈاکٹر مویز کا کہنا ہے کہ کیا دعا کے برت سرٹیفیکیٹ سے لے کر اس کے ماں باپ تک کا نکانامہ جھوٹا ہے اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر کی رپورٹ پر کیسے بھروسہ کیا جائے جبکہ عمر جانچنی کی جدید ٹکنالوجی تو پاکستان میں موجود ہی نہیں دعا زہرہ کے اس کیسے حل ہو سکتا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر مویز کا کہنا تھا کہ دعا اور زہیر دونوں کو ہپناٹیزم کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے اس کے بعد کسی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ خود اصل بات کہہ دیں گے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ